اب کوئی الگ نہیں ہوئی ہے جو نئی سیچوئیشن ڈویلپ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمارے ساتھ جو باقی کے اتحادی ہیں جس میں ایم کیو ایم ہے جس میں باب پارٹی ہے اور ہم سب مل کے اور وہ اس طرح سے مشاورت کے عمل کو ہم نے وسیع کیا ہے برس تو ہمارے ڈال کے ہی ان کی جو سیچوئیشن زیادہ بہتر بنتی ہے نا اپوزیشن کی اس میں ہم ایم کیو ایم اور ہمارے لوگ اور خاص طور پر جو باب پارٹی ہے ہمیں ملا کے ہم سترہ لوگ ہیں اور اس کے علاوہ وہ زیادہ پرشان ہے کہ کچھ اتنی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے وہ بڑے پورے سیف کسٹڈی بھی بھی ہیں حکومت چھوڑی نہ اپوزیشن کا حصہ بنے مشاورت جاری ستائیس مارچ تک وقت ہے بی اے پی اور ایم کی ایم کا جھکاؤ حضب اختلاف کی طرف قاف لیگ اور اتحادیوں کے پاس سترہ ارکان ہیں ہمارے نمبر شامل ہوں گے تو ہی اپوزیشن کی پوزیشن بہتر ہوگی پی ٹی آئی کے دس یا بارہ ارکان بھی ہم سے ملے تھے جو حضب اختلاف کی سیف کسٹڈی میں ہیں چودری پرویز الہی کی نکتہ نظر میں گفتگو سپیکر پنجاب اسمبلے گزشتہ روز کے انٹریو میں کی گئی باتوں پر قائم کل شب سے لے کے اب جب آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے میں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ میں نے آج بھی آپ کو یہی پہلے کہا ہے آپ کے سوال سے پہلے کہ بلکل یہی سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہیں زرداری صاحب وہ جو بات کرتے اس پر کھڑے رہتے ہیں وہ بلکل اتحادی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اتحادی ہیں ہم بھی وزارت اللہ کی پیشکاش تو ہوتی رہی ہے اس میں جب شباز شریف صاحب گھار آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی حضر عمان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی دونوں جماعتیں جو ہیں نون لیگ اور حکومت کی پارٹی کو کہ یہ جو وہاں لوگ کٹھے کرنے ہیں خطرہ اس میں تصادم کا ہے وزارت اللہ کی پیشکاش شہباز شریف اور فضل الرحمان نے کی آصف زرداری سے براہ راست رابطہ ہے اسلام آباد میں جل سے خطرے کی گھنٹی ٹکراؤ سے حکومت کو بہت نقصان ہوگا شیخ رشید کو ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے نواز شریف کو بھاری اکثریت ملنے کے بعد انہوں نے وزیر نابنانے پر گالیاں دی تھی چودری پر ویزلاہی کا انکشاف آپ کے انٹروو کے بعد عمران خان صاحب نے یا ان کے کسی ذمہ دار شخص نے آپ سے رابطہ قائم کیا نہیں وہ رابطہ پہلے بھی نہیں کرتے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں وہ روٹین کا کام ہے ان کا رابطہ نہیں کرتے البتہ عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کسی چیز کا ذکری نہیں کیا تھا ویسے شجاہ صاحب کو ملنے آئے تھے اور چلے گئے تھے غالباً چائے بھی نہیں آئے تھے چائے ہم نے پلا دی تھی تاہرے کوئی گھارہ ہے مامان سے کوئی ڈیوانز تو نہیں آگے ہم پیش کرتے نا عمران خان چودری شجاہت کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے انہوں نے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کوئی بات کی نہ ہم نے کوئی مطالبہ کیا وزیراعظم رابطہ نہیں کرتے وزرا سے بات چیت ہوتی رہتی ہے پرویز الہی کا اظہار خیال آپ وزدار صاحب سے جو آپ کا اعتماد کا رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا یا اس میں درار آگئی ہے نہیں نہیں ختم نہیں ہوا لیکن اگر وہ سیاسی طور پہ خود کسی جگہ ٹکر مارنا چاہیں گے تو وہ ہم ایک دفعہ کہیں گے دو دفعہ کہیں گے پھر وہ پہلی ٹکر مار کے واپس آ جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا عثمان گزدار کو بڑی جدوجہت کے بعد تحصیل نازم بنوایا تھا ان کے والد ہماری پارٹی میں تھے اب بھی رشتہ ختم نہیں ہوا وزیراعظم پنجاب خود ہی ٹکر ماریں گے تو عظم جانے کا کوئی فائدہ نہیں چودری پرویز الہی کی گفتبو کافلی کی جانب سے مزارت اعلیٰ کا مطالبہ نامناصر تحریک انشاف کے انکار پر پرویز الہی نے سخت باتیں کی ایسا انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں تھی وزیراعظم کے ذریعہ صدارت اجلاس میں شرکہ کے شکوے اتحادیوں سے روابط اور حالیہ بیانات پر غور امران خان سے گورنر سندھ اور صبائی ارکان اسمبلی کی بھی بیٹھا یہ جو تین چوے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں ان کو سب در لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز دیار ہیں اور اگر امران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوگا نیب کو ختم کرنا اپنے کرپشن کے کیس ختم کرنا شرم بھی نہیں آتی کھل کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ایک گین سے تین وکٹیں گریں گی اسلام آباد کا سندھ ہاؤس ہارس ٹریڈنگ کا مرکز بوریوں میں بھرے پیسوں سے لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں بیس بیس کروڑ میں بولی لگائی جا رہی ہے مخالف ان خوف زدہ ہیں کہ امران خان کچھ عرصہ مزید رہا تو یہ سب جیلوں میں ہوں گے آنے والے دن فیصلہ کن تین چوہوں کا شکار کر کے دکھاؤں گا ایک ہی گین سے تین وکٹیں گریں گی وزیراعظم کی سوات میں للکار وفاقی حکومت سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری کر رہی ہے پارلیمنٹ لوجز میں مرد اور خاتین ارکان محفوظ نہیں کسی رکن کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار حکومت ہوگی پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی قادر پٹیل رفی اللہ مہرین بھٹو کا مشتر کا بیان نئے الیکشن ہی تمام مسائل کا حل تحریک ادم اعتماد کے بعد قانون سازی کر کے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے نونلی کومینڈیٹ ملا تو مائنس پی ٹی آئی عومی حکومت بنانے کی خواہش ہوگی تحریک انصاف کا گولہ زہر صاف کرنے میں کئی سال لگیں گے شہباز شریف کی تنکید شہباز شریف سیاسی مستقبل سے مایوس نونلی کی سطر کا بیان معورہ آئین ہے اوپوزیشن لیڈر نے حلف کی خلاف ورزی کی اس بے اختلاف نے ارکان کی خرید و فروخت کے لیے منڈی لگا رکھی ہے فواہ چوہدری کا ردعمل تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت قرار سیاسی بہران ایمکی ایم کے رابطے بھی تیز حکومت کی تحادی جماعت کی شہباز شریف سے ایک اور ملاقات مولانا فضل الرحمان بھی شریک تحریک ادم اعتماد اور دیگر امور پر مشاہورت تحریک ادم اعتماد آنے کے بعد سیاسی پارہ ہائی مولانا فضل الرحمان اور عاصف زرداری کی ملاقات حکومت اتحادیوں کے ساتھ مشاہورت لانگ مارچ پر بات چیت امران خان کا جو یہ فیصلہ ہوگا جو سکسٹی تھری اے کی خلاب ورزی کرے گا اس کا ووٹ کینسل ہوگا اور ووٹ نہیں ڈال سکے گا اور باقی نسلی اور اصلی لوگ جو ہے وقت پڑھنے پر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان جیتے یا ہارے فائدہ امران خان گئی ہوگا ہار ہو یا جیت فائدہ امران خان کو ہی ہوگا نسلی اور اصلی لوگ وزیراعظم کے ساتھ ہوں گے آرٹیکل ترے سٹے کی خلاب ورزی کرنے والا ووٹ نہیں ڈال سکے گا پچیس مارس تک سب کچھ سامنے آ جائے گا ایسا نہ ہو کہ ادم اعتماد جمہوری ادم استحقام کا سبب بن جائے چیخ رشید کی میڈیا ٹاک سب بھاگ جائیں گے آپ دھرلیے جائیں گے مولانا فضل الرحمن کو پیغام پہلے دن سے اس حکومت کے خلاب سازشیں شروع ہو گئی ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی کوئی ایک ایسا موقع نہیں چھوڑا گیا جس میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش نہیں ہوئی اور اس بیرونی سازش کے آلہ کار جو اندرونی کریکٹر ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا کام نہیں کیا سب سے پہلے ہم نے اس جلسے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد اپوزیشن انتشار پھیلانے کے لیے اسی جگہ پر ایک کاؤنٹر جلسے کی بات کر رہی ہے ڈی چوک میں جلسہ تحریک انصاف نے اسلام آباد انتظامیہ کو درخواد جمع کرا دی اپوزیشن ملک میں انتشار پھیلانے کی خواہش مند وزیراعظم چوروں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے شہباز گل کی میڈیا ٹاک سبات میں جلسہ زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیراعظم کو نوٹس جاری الیکشن کمیشن کا وزیراعلا خیبر پختنخواہ شاہ محمود قریشی مراد سعید کو بھی نوٹس خیبر پختنخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اکتیس مارس کو شیڈول الیکشن کمیشن کے نوٹس کے باوجود انہوں نے سوات میں جلسہ کیا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن عمران نیازی صاحب کی قومی اسیمبلی کی رکنیت فوراں موطل کرے آپ خود کو شہنشاہ معظم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں آئین سے بڑا ہوں میں قومی اسیمبلی سے بڑا ہوں میں قومی اداروں کو جواب دے نہیں ہوں تو جناب عمران نیازی صاحب اب آپ کا وقت احتساب کا آ گیا ہے عمران خان خود کو شہنشاہ معظم ثابت کرنے کے خواہش مند الیکشن کمیشن ان کی بندوق کے نشانے پر ہے سوات میں جلسہ ذات اخلاق کے خلاف ورزی وزیراعظم کی اسیمبلی رکنیت فوری موطل کی جائے احسن اقبال کرتے عمل کرونا کی شدت میں نمائی کمی کے بعد انسی او سی کا بڑا اقدام تمام بندشے ختم صرف ویکسیلیشن کی پابندی برقرار وبا سے نکل کر معمول کی زندگی کی طرف جانا ہے اسد عمر کی میڈیا بریفنگ ویلڈن بابر آزم اور محمد رزوان اندہ بیٹنگ سے پاکستان کراچی ٹیسٹ میں شکست سے بچ گیا آسٹریلیا کا کراچی میں ٹیسٹ میک جیتنے کا خواب چکنا چور کینگروز کے 506 رنج کے حدف میں گرین شرٹس نے 443 رنج بنا کر میچ ڈراؤ کر دیا ٹیسٹ سیریز کا تیسرا میچ لاہور میں 21 مارچ کو شیڈول